بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى علیہ وصحبہ اجمعین اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید سکونِ قلب کی دولت فرید دیتے ہیں سکونِ قلب کی دولت فرید دیتے ہیں اداس لوگوں کو راحت فرید دیتے ہیں پڑے غریب نواز و غریب پرور ہیں گداوں کو بڑی عزت فرید دیتے ہیں کبھی جو ہوتا ہوں میں مبتلائے رنج و علم مجھے نویدِ مسررت فرید دیتے ہیں نواز دیتے ہیں اپنوں کو اور غیروں کو مدام رحمت اور رافت فرید دیتے ہیں بشوق پاک پتن میں جو آئیں اے مسعود انہیں قرار کی نعمت فرید دیتے ہیں انہیں قرار کی نعمت فرید دیتے ہیں ناظرین مکرم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے آر وائی کیو ٹی وی پر در فرید سے پروگرام شانِ بابا فرید کے ساتھ آپ کا مذبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے آج الحمدللہ ہماری دوسری نشست در فرید سے آنئر ہے گدائے در فرید در فرید پر حاضر ہیں نوکری کا عقیدت کا یہ سفر یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور انشاءاللہ پانچ محرم تک عقیدت کا محبت کا نوکری کا یہ عقیدت نامہ جاری و ساری رہے گا آئیے بڑھتے ہیں ان کلمات کے بعد اپنے معزز بہمانوں کے خیر مقدم کی جانب میرے دائیں ہاتھ پر سب سے پہلے تشریف فرما استاز العلماء درس و تدریس کے شعبے کی بڑی باوقار شخصیت اور جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے منصب کا بڑا حساس رکھا ہے اور خوبصورتی سے ہمیشہ ان کے پیغامات اے آر وائکو ٹی وی کی سکرین سے نشر ہوتے ہیں میری مراد گاتا کی نگری لاہور سے مفتی محمد طاہر تبصم قادری سے ہے اسلام علیکم مفتی صاحب خوش آمدید جناب در فرید پر آپ کا خیر مقدم آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ارز وطن کے عالمی شورت یافتہ سکولر مقتدر عالم دین جن کے خوبصورت لہجے کی برکت پوری دنیا میں ہمیں ہمیشہ تقسیم ہوتی نظر آتی ہیں طویل عرصے سے اے آر وائکو ٹی وی کی سکرین کے ذریعے اپنا پیغام بڑی خوبصورتی سے نشر کرتے ہیں میری مراد اللہ ماں محمد شہزاد مجددی سے ہے السلام علیکم علیکم السلام قبلہ خوش آمدید بہت شکریہ اور بابا صاحب کی جوکٹ پر آپ کا خیر مقدم بہت نوازش ان کے ساتھ ہمارے تیسرے عالم دین دودھ مانے رسالت کے چشم و چراغ ہیں خانوادہ رسالت سے آپ کا تعلق ہے باب مدینہ تلعلم کی بارگاہ سے علم کی خیرات کے حامل بوکن شریف کے سجادہ نشین حضرت سابزادہ سید فہیم شہزاد بخاری السلام علیکم سلام تشریف لانے کا بہت شکریہ اور اب جس شکسیت کا اس میں گرامی پکار کر میں اپنے شرف میں اضافہ کر رہا ہوں شرف پا رہا ہوں وہ شہزادہ ایک گنج شکر ہیں آج جس ممدوح کا ذکر خیر کرنے کے لئے ہم در فرید پر حاضر ہیں اسی عظیم ممدوح کے خانوادے سے شہزادہ ایک گنج شکر سجادہ نشین درگاہ آلیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر حضرت سابزادہ دیوان احمد مسعود چشتی صاحب السلام علیکم دیوان صاحب خوش آمدید جناب اور آپ نے بہت عزت بڑھائی ہم فقیروں کی تشریف لائے اور ہمیشہ رفیہ بہت شکریہ ان کے ساتھ ہمارے آخری مہمان اس نشس کے جن کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے آپ کا تعلق مدینہ الولیہ ملتان شریف سے ہے عرض وطن کے سینئر استاز سنہ خانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے ہمیں ان سے مزید محبت اس لیے ہے کہ ہمارے استاز اگرامی جنت مکانی سید منظور القونین شاہ جی آپ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے ہمیشہ محبتوں سے ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے میری مراد ہے مکرم و محتشم جنابِ الحاج مونیر حسین حاشمی سے السلام علیکم حاشمی صاحب خیر مقدم جناب صحت و آفیت کی بہت سری دعائیں آپ کے لئے اور آج بڑے عرصے کے بعد کیو ٹی وی پر آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے آئیے جنابِ الحاج مونیر حسین حاشمی کے عقیدت نامے سے جو بہت سورتِ ناعت بارگاہِ رسالت پناہ علیہ السلام میں پیش کیا جائے گا آغاز کرتے ہیں جنابِ مونیر حسین حاشمی ہاں غم سبیرات تسکین میں ڈل جاتے ہیں غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈل جاتے ہیں اللہ اکبر غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں حق ہے جب کرم ہوتا ہے جب کرم ہوتا ہے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ کوئی دیکھے تو ذرائعوں کی دعائی دیکھے عشق سادق ہوتا ہے اللہ 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 پتھر بھی پی 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 گل جاتے ہیں عشق سادق ہوتا ہے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں کیا کہنے ہیں سبان اللہ سبان اللہ واہ واہ اپنی آگوش لے لیتا ہے جب ان کا کرم کیا بات ہے سبان اللہ پھر زندگی کے سبی انداز بدل جاتے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ زندگی کے سبی انداز بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حاشوی صاحب علی کریم آپ کی آواز کی حلاوت اسی طرح قائم دائم رکھے اور صحت کی آفیت کی بہترین سہولتیں آپ کو نعمتیں آتا کریں خوبصورت نظران عقیدت بہوزور بارگاہ رسالت ماب الہی تہیت و السنہ الہاج مونیر حسین حاشمی پیش کرنے کی سعادت پا رہے تھے شانے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کا آج دوسرا پروگرام پوری دنیا کے ناظرین دیکھ رہے ہیں گفتگو کا آغاز کریں گے آج کی اس مبارک نشست میں مفتی محمد طاہر قادری صاحب سے مفتی صاحب قبلہ بہت اہم سوال پہلا ہی اولیاء اکرام کی سیرت کا سب سے اہم پہلو ان کی زندگی کا سب سے جو ڈومیننٹ آسپیکٹ ہے وہ عشق الہی ہے محبت الہی ہے اور وہ ساری عمر ہمیشہ اسی کے لیے سرگردان رہتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو یہاں لا کر ان کی زندگی کو کامل کرنے کی سائی کرتے ہیں اس بارے میں کیسے آغاز کیجئے گا گفتگو کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سفدر صاحب محبت کی انتہا کا نام عشق ہے محبت کی انتہا کا نام عشق ہے اور عشق کی انتہا کا نام ولایت اللہ اکبر یعنی جب بندہ مومن اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو فنا کر دے اور حقیقت کا عرفان حاصل کر لے اللہ اکبر گویا کہ من تن شدم تن شدی من تن شدم تن جان شدی تا کس نگوید باد عظیم من دیگرم تو دیگر یہیں سے پھر نظریہ وحدت الوجود وہ پنپتہ ہے اور سمجھ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا حسین پیرائے میں اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ جہاں فرمایا نا ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے اللہ کے ہم سر ہم پلہ بنا لیے اور ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں تو ان کا ذکر کیا الناس کے ساتھ لوگ کہہ کر اور دوسرا طبقہ وہ جو اللہ سے شدید محبت کرتا ہے جس کا نام عشق لوگ کہتے ہیں یہ عشق کہاں سے نکال لیا ہے اشد و حبہ سے نکالا ہے تو جس کا نام عشق شدید محبت کرتا ہے تو وہاں اللہ تبارک وطالہ نے ان کا ٹائٹل دیا واللذین آمن کیا بات فرمایا جو اہل ایمان ہیں اب اہل ایمان کی یہ علامت نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اور شفدر صاحب ولایت کس چیز کا نام ہے جب ایمان کے درخت پر تقوی کی بہار آتی ہے نا تو ولایت کا منصب نصیب ہوتا ہے تو ولی اللہ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہے اور ایک لطف کی بات یہ ہے کہ یہ محبت یک طرف نہیں ہوتی وان وے ٹریفک نہیں ہوتی محبت کرتا ہے محبت ہوتا ہے پھر جو اس کا محبوب ہوتا ہے اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور پھر جب محبوب بنتا ہے تو اس کے آزام اس کی قدرت کے کرش میں وہ کار فرما ہو جاتے ہیں اور پھر منادی ہوتی یا چرچہ ہوتا ہے وہ مشہور روایت ہے صرف اشارہ کر دیتا ہوں اللہ فرماتا ہے میں نے محبوب بنا لیا بابا فرید کو جبریل جا اعلان کر میرے محبوب کو تم بھی محبوب بنا لو پھر وہ عرش والوں میں اعلان کرتا ہے جب عرش سے یہ منادی ہوتی ہے تو پھر سی پروگرام کی آشکانہ اپننگ آشکانہ اپننگ کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کا رستہ آسان ہو جاتا ہے خوبصورت جو ہے اور ایک جملہ تو بڑا ہی پور بہار تھا اس نے بڑا لطف دیا ہے کہ جب ایمان کے شجر پر تقوی کا پھل لگتا ہے تو پھر یہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں اللہ امین اولیاء کرام کی اللہ کے بندوں کی زندگی کا ایک اور اہم وصف جو ہے اہد حاضر میں میں سمجھتا ہوں اس کی بہت اہمیت قبلہ وہ ہے خدمت خلق یہ ان کی زندگی کا نمائیہ ترین وصف ہے بڑے وصف ہوں گے لیکن ان اوصاف میں سب سے برطر جلی نمائن ڈومیننٹ جو ہے وہ میشہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین وعلى علیہ وصحبہ اجمعین طریقت بجز خدمت خلق نیست کیا بات ہے حضرت سادی رحمہ اللہ فرماشا طریقت بجز خدمت خلق نیست بات تسبیح سجاد او دلک نیست آئے اللہ اکر یعنی اس کی روح یہ ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ نے فرمایا مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اور جو مخلوق کی خدمت جتنی زیادہ کرے گا اور اس کو نفع پہنچائے گا وہ احب ہم الاللہ کیا کہنے اللہ کیا بات ہے اللہ کا احب یعنی محبوب ترین شخص وہ ہوگا وہ مفتی صاحب نے شاہد کہ وہ محبوب پھر کیسے بنتا ہے پہلے تو محب تھا نا ہرولی محب ہی ہوتا محب کے بعد محبوبیت ملتی ہے یہ اصول اور ذابطہ ہے پہلے مرید ہونا پڑتا پھر مراد بنتا اللہ نے یہ شرط رکھی مراد بن کیا ہے اور میں ارز کر دوں کبلہ دیوان صاحب کی نظر کرتا ہوں نسبت فاروق کی اور نسبت فریدی کا حسین امتزاج اس وقت ہماری مجلس میں بڑا شرف ہے بڑی تقریم حضور صاحب زیدہ مجد ہو و شرف ہو ہمارے لئے باعث شرف ہے آپ کی موجودگی حضور بابا صاحب کی بارگاہ میں اور لطفہ ہے بات کرنے کا آپ کی موجودگی پہلے بھی آرہا تھے لیکن آپ زیادہ آرہ ہیں اصل میں گھر والوں کی موجودگی میں بات کرنا تو بہت بے شک یہ ہے کہ حضور بابا صاحب رحمت اللہ تعالی ہوں یا آپ کے شیوخ ہوں یا آپ کے معصر مشایخ ہوں یا بعد کے اولیاء اولیاء جو ہیں نا جی ویسے تو ہر مومن کے اندر یہ چیز کسی درجے میں موجود ہے لیکن جو اللہ کا ولی ہے نا وہ اس میں اتنی پیک پہ ہوتا ہے صفدر صاحب کیونکہ اس کا یہاں میں یہ ارز کر دوں اس کا مرکز محبت مخلوق نہیں ہوتی خالق ہوتا ہے یہ وہ دیفرنس ہے اس کو بہت جلدی ہو ہاں جو ماتیت زدہ لوگ جو ہیں وہ اس کی روح تک نہیں پہنچے بلکل صحیح یہ روحانیت کی دنیا کے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم مخلوق کے ساتھ جو بھی بھلائی نیکی اچھائی کرتے ہیں نا کتا کلامی کی معافی چاہتے ہوئے کبل ہم یہی سے بات جوڑتے ہیں ہم وقفے کی طرف بڑھنا ہے بات بڑی قیمتی تو میں چاہتا تھا کہ بعد میں آئیں پوری سراحت کے ساتھ آگے پہنچے مکرم ناظرین یہاں پروگرام میں مختصر سا وقفہ ہے بابا فرید کی شان انشاءاللہ اس شان بابا فرید کی صورت میں آج دوسری بابا وقار بابرکت نشست ہے جو در فرید پر منقید ہے اللہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی بات کو انکتہ کر کے ہم گئے تھے وہیں سے بات آپ کا رابطہ دوڑتے ہیں یہ جو مخلوق کی خدمت ہے اس میں خالق کی رزا چھپی ہوئی ہے اللہ اکبر یعنی اس مخلوق میں صرف انسان نہیں ہے یہ بلکل ٹھیک یہ بڑی مخلوق کی بات ہو خلق کا لفظ ہے تو آپ چیوٹی اور کیڑے کو بھی اگر دانہ ڈال رہے ہیں تو رضا الہی کا باعث ہو سکتا ہے بلکہ بخاری مسلم صحاہ کی صحیح حدیث ایسی موجود ہیں کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے پر ایک سیاہ کار ترین خاتون کو بخش دیا گیا ہے اللہ اکبر یہ تو جہاں محبوبیت و ولایت کا مرتبہ موجود ہے اور پھر شرکپور شریف کا تاجدار اٹھ کے تو ایک ایسی کتیا کو حلوہ پکوا آکے خانقہ کے درویش سے کھلانے جا رہا ہے میاں شیر محمد شرکپور رحمت اللہ تعالی اور مریدین حیران ہے کہ حضرت صاحب کیا ہو گیا ہے اور جا کے اس کو پیش کر رہے ہیں یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ عدا ہو رہی نا فتح مکہ کے وقت لشکر جا رہا رہا رحمت اللہ عالمینی کے اصل میں یہ سفیر ہیں یہ بزرگان کیا بات ہے اور حضور بابا صاحب رحمت اللہ تعالی کی صیرت میں اگر آپ دیکھئے صفدر صاحب تو یہ جذبہ یوں لگتا ہے کہ ان کو فیض طریقت کے ساتھ ہی وراست میں ملا ہوا ہے اللہ اور یہ جو مشایخ چشت کا اختصاص ہے کہ انہوں نے فیض رسانی اور خدمت خلق کے معاملے میں مذہب اور مسلک کی کبھی تمیز نہیں کی سفدر صاحب یہی وجہ ہے کہ میں نے ہندوستان میں قبر کو حکومت کرتے دیکھا ہے اور وہ اجمیر شریف میں خاجہ غریب نواز کی قبر یہ وہ وجوہات مخلوق کے دل فتح کی ہوئے تھے کیا بات ہے انہوں نے زمین اور جغرافیہ سردیں فتح نہیں کی انہوں نے اللہ کی مخلوق کے دل مسخر کر لیے اپنی خدمت کے جذبے سے اپنی نفع آسانی کی برکت سے اس کا نتیجہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام بزرگان دین صرف مسلمانوں میں مقبول و محبوب نہیں غیر مسلم بھی ان سے محبت کرتے ہیں عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور حضور بابا صاحب رحمت اللہ 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 آپ کا یہ درس اور سبق تھا اپنے مریدوں کو اور اپنے ماننے والوں کو اور صوفیاء نے پہلی جو خان کا اس امت میں بنائی اس کا ٹائٹل میں صرف آج پڑھنا چاہ رہا ہوں دو لفظوں کا اس پہ لکھا ہوا تھا کچھ نہیں لکھا یہاں حضرت فلانے رہتے ہیں کوئی القاب نہیں صرف ایک عبارت لکھی ہر کے این جاب آیت جو بندہ بھی یہاں آ جائے اسے لنگر کھلانا اور اس کا مذہب نہ پوچھ کیا بات ہے اللہ اکبر کیا خوبصورت بات ہے علامہ صاحب ناظرین کی خدمت میں یہ شاید پیر فضل گجراتی علی رحمہ کی روح مدد کو آئی ہے ان کا ایک شیر حسب موقع ہے ہمارا تو پیش کرتے ہوئے آپ سے دعا لوں ناظرین آپ بھی سمات کیجئے گا کیونکہ یہ بابا صاحب کی بھی محبوب زبان ہے پنجابی اسی میں پیر فضل پنجابی کے مرزا خالب آپ نے کہا کہ محبت سے فتح کیا تھا انہوں نے دو مصروں میں اس مضمون کو سمویا وہ لکھتے ہیں علامہ صاحب شاید دیوان صاحب پلا اللہ اکبر بے شک اللہ رکھے سکندر تے کی رکھے میرے حسن دے بادشا نال نسبت کوڑے زمین نمانی تے ایس پھیرے انہ دلان دے شہر تسخیر کی اس لئے محبت کو فاتح عالم کہا جاتا ہے ناظرین اللہ کرے کہ یہ جذبہ علیاء کے مبارک قدموں کے صدقے امت کے ہر فرد میں اللہ زندہ فرما دے آئیے آگے بڑھتے ہیں سوال مجھے پیش خدمت کرنا ہے جناب صاحب زیادہ سید فہیم شہزاد بخاری صاحب شای جی قبلہ ایک اور وصف ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا کہ وہ تسننوں سے بناور سے ریاکاری سے دھوکے سے اور ان تمام چیزوں سے ہمیشہ کوسون دور بھاگتے ہیں اور اپنے مردین کو بھی نہیں باتوں کی ہمیشہ ہدایت کرتے ہیں اس بارے میں کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صل علی سیدنا مولانا محمد علی سیدنا مولانا محمد مبارک صل علی صفدر بھئی بڑا شکریہ آپ اے آر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم خصوصا آمر فیاضی صاحب کا بڑا شکریہ حضور داتا بابا صاحب فرید و دین گنج شکر مسعود رضی اللہ عنہ کے عرص پاک کے اس موقع پر مجھے بھی چند جمل خیراج کے طور پر پیش کرنے کا موقع میسر آیا بڑا خوبصورت آپ نے کلام بھی پیش کیا اور مجھ سے قبل میرے بزرگوں نے کلام بھی کیا اصل میں جو اولیاء کرام ہوتے ہیں انہیں اللہ رب العزت کا قرب میسر آنے کی ایک بنیادی وجہ جو میرے نزدیک ہو یہ ہے کہ حضور علی صلی اللہ کی جو سیرت طیبہ ہے اس پہ کامل اتبا کرتے ہیں کامیابی کی زمانت میرے محبوب نبی کا اسوہ ہے یہ بنیادی چیز ہے جب تک کوئی انسان حضور علی صلی کی سنت مبارکہ کو اور سیرت طیبہ کو اپناتا نہیں ہے وہ محبت کی تصوف کی طریقت کے جو منازل ہیں اتہہ نہیں کر سکتا ہے حضور نبی رحمت آقا ادو جہان صلی اللہ صلی اللہ کے فرمان دیکھے جائیں جو سوال آپ نے کیا ہے ریاکاری دکھلاوہ ان حوالے سے یہ جو ہستیاں ہیں وہ کوسوں دور ہوتی ہیں اس لیے کہ حضور علی صلی اللہ سراحت ان چیزوں سے منع فرمایا ہے ریاکاری کو شرک اسغر بھی قرار دیا گیا ہے اور وہ عبادت جس میں دکھلاوہ آجائے ریا آجائے وہ عبادت اللہ رب قیامت والے دن انسان کے موں پہ نظر رکھی جائے روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی رحمت نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن تین لوگ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے اور تینوں کو ریا کاری کی وجہ سے جہنم میں اوندے موں گرائے جائے گا سب سے پہلے کاری قرآن آئے گا میں مولا ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا قرآن پڑھاتا رہا قرآن سیکھتا رہا قرآن سکھاتا رہا میں مجھے تو جنت ملنی چاہیے اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا تُو نے میری رضا کے لی نہیں بلکہ اس لیے قرآن پڑھا پڑھایا سیکھا سکھایا کہ لوگ کہیں کہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتا ہے کتنی شاندار آواز ہے کتنا خوبصورت لہن ہے جو تُو چاہتا تھا دنیا میں وہ تمہیں شہرت بھی مل گئی نام مقام بھی مل گیا اب اسے فرشت اٹھا کے جہنم میں اوندے مو گرا دیا جائے ایک سخی کو لائے جائے گا سخی آئے گا مولا سخاوت کی ہے تیرے نام پہ میں نے درہ و دینار بہت بانٹا میں نے لوگوں کو صدقہ کیا ہے خیرات کی ہے اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا فیعیاز ہے اس لیے تم جو چاہتے تھے وہ تمہیں دنیا میسر آگیا ہے اٹھا کے جہنم پھینک دیا جائے تیسرا اور بڑا جری ہے بڑا شجاعت والا ہے اس لیے دنیا میں تیرے نام کا ڈنکا میں نے بجوا دیا ہے اب میرے پاس تیرے دینے کیلئے کچھ بھی نہیں ہے سوائے جہنم میں اون دے مو گرا دیا جائے گا اس لیے مجھے اور آپ کو حضور بابا صاحب کے عرصے پاک پہ بیٹھ کے یہ اہت کرنا چاہیے کہ حضور بابا صاحب اور دیگر اولیاء کاملین کی صیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں ریاکاری سے ہرگز بچنا ہے تا کہ میرا مالک قیامت والے دن ہمارے جو ٹوٹے پوٹے عامال ہیں ان کے ساتھ ہمیں جنت میں جگہ آتا فرماتے آمین اللہ بہت شکریہ شاہ جناب سیفزادہ دیوان احمد مسعود صاحب چشتی سب سے پہلے تو ہم سارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم آپ کا بارے دگر شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تشریف لائے ہمیں شرف یاب کی عزت بڑھائی ہم فقیروں کی مجھے سوال آپ کے خدمت میں عرض نہیں کرنا ہم تو لنگر لینے فقیر لوگ بیٹھے ہیں آپ کے جدی اللہ کی بارگاہ میں ہم سارے دست بستہ حاضر ہیں ہمیں بابا صاحب کی کچھ ایسی نصیتیں ایسے اکوال اور ایسی باتیں بتائیے تاکہ پوری دنیا کی ناظرین کے لیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے وہ ایک سلیکہ بن جائے طریقہ بن جائے اور زندگی کا ڈھانگ ہمارا آج بابا صاحب کی کچھ خوبصورت باتوں سے ان لنگر سے تبدیل ہو جائے ارشاد کیجئے بسم اللہ رحمان الرحیم آپ سب باب کا بہت شکریہ کہ آپ نے فورس کی تقریبات میں شامل ہو کے برکات حاصل کی بڑی نمازش ای آر وائی کیو ٹی وی کا میں شکریہ دا کروں گا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے روایت کو برقرار رکھتے ہوئے لائیو نشریات کا انقاد کیا میں آپ کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں حاجر عبدالروف صاحب کو عامر فیضی صاحب کو بالخصوص آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم اللہ تعالی آپ کو بار بار دیکھنا نصیق بابا حضور نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول مخلوق خدا کی خدمت کرو اسی میں عظمت ہے آپ نے 93 سال کی عمر میں اللہ کی مخلوق کی بہت خدمت کی اور رات دین دیکھ بغیر مذہب کے دیکھ آپ نے اس کو کھانا پوچھا لنگر پیش کی اور یہی وجہ کہ آپ جب خلافت دیتے تھے کہ اپنے کسی مرید کو اس کو فرماتے تھے کہ آپ آئے والے سائل کی خدمت کر سکتے ہو اس کی مسئلہ حل کر سکتے ہو آپ نے ہمیشہ ساری زندگی مخلوق خدا سے محبت کی جو انسان جو اللہ 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 اللہ